ہم اس میں کرنال کی شہکاری سگر مل میں موجود ہے اور یہاں پر کسانوں کے دوارہ ویروت پردرسن کیا جارہا ہے لگاتار کئی مہینوں سے کسان جو ہے گنے کے دام بڑھائے جانے کی مانگ کر رہے تھے آج جو ہے سانکیتک روپ سے دو گھنٹے کے لیے یہاں جو ہے گنے کے طول کا کاری ہے بند رکھا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی جو ہے ٹرالی جو ہے گنے گرالیاں ہاں آئی تھی ان کی کتاریں یہاں پر لگی ہیں کچھ کسان یہاں پر موجود ہیں ان سے جانیں گے کیا کچھ ویروت ہے اور ابھی تک جس طرح سے انہوں نے اندولن چلایا ہے کیا کچھ سفلتہ ان کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پہلے تو جاننا چاہیں گے کی مانگے کیا ہیں آپ لوگوں نے ہمارا تو جی مین مددہ یہ ہے کہ گنے کا بہت بڑھایا جائے جیسے مہتی جی کہتے تھے کہ بھائی ہم دوگنی آدمی آمدانی کریں گے تو میں تو یہاں شنگل بھی نہیں مل رہی ہے جو ماری لاغت وہ بھی نہیں مل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہ جلے مہنگ آئے گی در دیکھ لو آٹھ سال میں کھٹر سرکار نے دو پر تیسات کے بہو بڑھایا ہے ہر سال دو پر تیسات کے حساب سے اور مہنگ آئے بڑھ رہی ہے جیسے کٹے کے خاد کے ہوگے کیٹ نہ سکو گے وہ 6 سے 20% بڑھ رہی ہے تو میں تو اپنا لاغت بھی نہیں مل دیا پہلے پورے دیش میں گندے کا بھاو ہری آنا میں سب سے زیادہ تھا اب بیتے کئی ورسوں کی بات کی جائے تو کیا کچھ بڑھو تری ہوئی ہے لاغت میں کیا فرق ہے لاغت میں تو کئی گناہ لاغت بڑھ گی ڈی ایپ ایک اٹھا لگا ہوا چار سو پینتیس روپے کا آتا تھا آپ سوڑھے تیرہ سو کو آتا جو ملتا بھی نہیں اور آپ ہمارے آٹھ سال میں ہمارے باؤں بڑھے ہیں باؤن روپے کیول باؤن روپے پرتی کوئنٹل آٹھ سال میں اور مہنگ آئی کتنی بڑھ گی کیٹ نہ سکی لگا لو پہلے بیماری بھی کم آتی تھی انہوں نے اب ایسی ایسی ویرائیٹی نکال دی جس میں پہلے تین سپرے ہوتے تھے اب آٹھ سپرے ہوتے ہیں تو جس طرح سے آج کا پروٹیسٹ چلا ہے دو گھنٹے کے لیے سانکیتک تھائے سرکار سے کچھ باتچیت یا کسی طرح کا سواسن ملا ہے نہیں ابھی تک تو سرکار کے کانوں تک جو ہی نہیں رینگری آپ کو بتانا چاہیں گے جو گھنے سے رس نکلنے کے بعد جو ویسٹیج بچتا ہے اس کو خوئی بولتے ہیں اس کا باؤ بھی چیسو روپے پرتی کوئنٹل ہے اور سکی لکڑی کا ست سو روپے کوئنٹل ہے لیکن جس گھنے میں رس ہے جس سے چننی بنتی ہے کئی پروڈیکٹ اس میں سے نکلتے ہیں اس کو تین سو بیانسٹھ روپے میں روٹیا جا رہا ہے یہ وہی اریانہ ہے جس اریانے میں پورے دیش میں سب سے زیادہ گھنے کا ریٹ تھا پچھلے دو مینے سے کسان مجبور ہو چکا ہے اور اب سرکار سے ٹکراؤ کی ستیتی بنتی جاری ہے سرکار کو نو تاریخ لگ کلٹی میٹم دیا گیا سنگٹھن کی طرف سے اور دس تاریخ کو کرناڑ کی نئی انازمنڈی میں پورے پردیش ویابی محاپن چاہت ہے اور اس میں سرکار سے آرپار کی لڑائی کا ران ہوگا تو جس طرح سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شوگر بل جو ہیں گھاٹے میں اور یہ دی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ گھاٹا اور زیادہ بڑھے گا ہم وہ پوچھنا چاہتے گھاٹا کہاں سے ہوگا بجلی بکتیاں سے گنے سے جو بھی پروڈیکٹ جیسے کھوئی ہے ملی ہے ان کا باؤ دیکھ لو کتنا ہے 400 روپیک تو جو کھوئی ہے وہ بکری ہے چننی کا جو 8 سال پہلے جو ریٹ تھا آج اس کا نمان نکال لو آکڑے نکال لو وہ کیا پہ ہو جالی امی یہ نہیں پتا چل رہا بھئی گھٹا کہاں سے ہو رہا میل کو گھٹا تو یہ بھرسٹا چار کروا رہا ہے میلوں میں بھرسٹا چار ہے بلکل جی تو جس طرح سے مہا پنچیت بلائی گئی ہے کرنال کے اندر کیا کچھ فیصلے اس میں ہو سکتے ہیں کہاں کہاں سے کسان اس میں جھوٹے گی پورے ریانہ سے کسان آئیں گے یہ اندولن صرف کیا گھنے کے بھاو کو لے کر ہو گیا کسانوں کے سے الگ بھی کچھ ہونتے ہیں نہیں مددہ ہمارے بہت ہے لیکن فیلال ہم اس گھنے کے پر اندولن چھیل رہے ہیں ہمارا میں نے مددہ ایم ایس پی گرنٹی بڑا ہے جو مہدی جی بھی بول کر آج تک اس پر بھی کربائی نہیں کسان یونین کے دوسرے جو بھی سنگٹھن ہیں وہ بھی اس طرح کی مانگ رکھتے ہیں لیکن ایک جھوٹ ہو کر یہ بانگ نہیں رکھتی ان کا پردر سے نہ لگ رہے تھا آپ کا پردر سے نہ لگ رہے تھا ہم تو جتنے بھی سنگٹھ ہیں ہمارے سب سے اپیل کرتے ہیں آوان کرتے ہیں ایک منس پر آگا اور اس لڑائی کو ایک اوکر لڑیں آپ کا سواگت ہے آپ آگیا ہو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے تو بلکل دیکھیں دس تاریخ کے لیے الٹی ویٹم جاری کیا گیا ہے کسان سنگٹھنوں کی طرف سے کہ یہ گننے کے دام نہیں بڑھائے گئے تو سرکار سے آر پار کی لڑائی جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی حالانکہ کئی ترک جو ہیں کسانوں کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ گننے کے بھاو کیوں بڑھنے چاہیے کیونکہ ان کی لاغت جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑی ہے تو ایسے میں گننے کا جو بھاو ہے وہ قریب چار سو پچاس روپے پرتی کونٹل کیے جانے کی اماغ ہے کرنال سے بھندر سنگھ انڈیا نیوز ہریانا